ہیلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کی میرے بالوں کو دیکھ کے کچھ کچھ اندازہ آپ لوگوں کو ہو رہا ہوگا کہ میری آج کی ویڈیو بالوں پر یہ ہے جو چیزیں میں خود یوز کرتی ہوں جس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے تو وہ میں سوچتی ہوں کہ اسے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہر بل ہینا پر ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ میرے بالوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں کہ میرے لگانے سے بال ڈرائی ہو جاتے ہیں بال کافی ٹوٹنے لگتے ہیں وہ چیز نہیں آتی ملن نقصان کرتا ہے اگر آپ نے میرے لگانے کو صحیح ڈھنگ سے لگایا تو اس کا جو ریزرڈ ہوگا وہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گا اور اگر آپ نے غلط طریقے سے لگایا تو پھر وہ اس کا جو ہے دم الٹائی ہو جائے گا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مہندی اپلائی کرنے سے جو کرلی ہیر ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی نہیں صحیح ہے کیونکہ بالوں کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے جو کوالٹی ہوتی ہے وہ جینیٹک بھی ہوتی ہے اور جو نیچرل ہمارے بال جیسے اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے لیکن ہاں اگر آپ پرمننٹ مہندی کو یوز کر رہے ہیں ہفتے میں ایک بار لگا رہے ہیں اور جس میتھرڈ سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اگر آپ لوگوں نے اس طریقے سے لگایا تو کچھ چینجز ہوتے ہیں اگر آپ کے بال بہت زیادہ کرل ہیں تو وہ ہلکے سے سٹریٹ ہوں گے میرے بال بہت زیادہ کرل نہیں ہیں میرا ایسا ہی ٹیکسچر تھا میرے بالوں کا مطلب تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ تھا لیکن میں جب سے مہندی میں نے لگانا سٹارٹ کیا ہے تو تھوڑا سا ان میں فرق آیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ مہندی لگاتے ہیں یا کوئی بھی ہیر پیک لگاتے ہیں جو بھی گھرے لو جو چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کا جب پرمنٹ آپ یوز کرتے ہیں تو آپ جب کبھی بھی کسی بھی پارٹی وغیرہ میں جائیں گے اور آپ نے اپنے بالوں کو سٹریٹ کر لیا تو وہ لگے گا کہ آپ نے کہیں ہیر سپا لیا یا آپ کے بال جو سٹریٹ ہیں تو وہ اس کی وجہ سے لیکن ایسا ہی نہیں ہے آپ نے سٹریٹ کرا آپ کے بال دیکھنے میں اور زیادہ خوبصورت لگیں گے اور اگر آپ کے بال پہلے سے ہی شائن وغیرہ نہیں ہے آپ سٹریٹنگ کر بھی لیں گے تو آپ کے بالوں میں وہ بات نہیں لگے گی تو آج کی جو میری ویڈیو میں اسی پر ہی بنا رہی ہوں کہ مہندی آپ کو کیسے لگانا ہے سب سے پہلی بات جب بھی آپ مہندی یوز کریں تو اس میں اگر آپ نے ایک کٹوری مہندی پاورڈر لیا ہے تو ایک ہی کٹوری آپ کو ہرپس لینی ہے جو بھی جڑی بوٹیاں لینی ہے جو بھی جڑی بوٹی آپ کے پاس ایویلیبل ہو آOY دیانہ ہو سکتا ہے برنگراج پاورڈر ہو سکتا ہے برحمی ہو سکتا ہے جو بھی آپ کے گھر میں ایویلیبل ہو آپ اسے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں گڑھل کا پھول لگایا ہے تو اس کا پیسٹ بنا کر بھی آپ مہندی میں ملا سکتے ہیں لیکن ہاں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ جتنی quantity مہندی کی ہے اتنی ہی quantity آپ کو جڑی بوٹیوں کی لینی ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو آگے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھئے کہ میں نے کس طریقے سے اپنی مہنڈی کا پیس بنایا اور اسے کیسے لگایا اور آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ اس کا ریزرٹ آپ لوگ کو کیسا لگا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہر بار ہرا منانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک لوہے کی کڑھائی لیں گے تو اس میں مہنڈی ہمیں بھی بھونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے گری ہیار ہوں گے وہ اکتم بلیک ہو چاہیں گے مہنڈی کا کلر بہت اچھا آئے گا پھر میں نے ایک پیالی بھر کر یہ مہنڈی پاوڈر لیا ہے یعنی کہ پسی ہوئی مہنڈی اور یہ اچھی کوالٹی کی مہنڈی ہے آپ نے مطلب جب بھی مہنڈی یوز کریں تو یہ دھیان میں رکھیں کہ اس میں کوئی ایکسٹرہ کلر بغیرہ نہ ہو کہ جو کبھی جب ہم بال واش کر دے ہیں تو پھر وہ کلر نکلتا ہی رہتا ہے تو آپ اچھی کوالٹی کی مہنڈی لیجیے پھر اسی کڑھائی میں میں نے یہ تین ٹی سپون شیکہ کائی پاوڈر لیا ہے یہ میں ڈال دوں گی اور تین ٹی سپون میں نے یہ آمولے کا پاوڈر لیا یہ میں اس میں ڈال دوں گی آپ کے پاس جو بھی جڑی پوٹیاں آپ وہ جڑی پوٹیاں یوز کر سکتے ہیں جتنی بھی ہو سکے بھرمی کا پاوڈر ہو میتھی پاوڈر ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں میں میتھی کا یوز کروں گی لیکن دوسری طریقے سے تو اب میں کیا کروں گی اس کو میں ایکسائٹ رکھ دیتی ہوں اور یہ میں نے دیکھئے میتھی دانے کو رات بھر بھگو کے رکھا تھا تھوڑے سے پانی میں تو اس پانی کو میں بوائل کروں گی یہ دیکھئے یہ پانی اچھے سے کھول چکا ہے اب میں اس کے فلیم کو آف کر دیتی ہوں اور یہ کڑھائی یہاں رکھوں گی اور اس کو میں چھان لوں گی ایک مگ میں اگر آپ لوگ چاہیں تو میتھی کو پورا پیس بھی سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا ملکہ یہ لگتا ہے کہ اس کی بھوسی بالوں میں آنے لگتی ہے تو میں اس طریقے کا پانی بنا لیتی ہوں میتھی کا اس کے جو بھی گونتے وہ اس پانی میں آ چکے ہیں کیونکہ یہ اوور نائٹ پھول چکی ہے میں ہندی اب میں اس ہی مکسچر میں یہ ایک کافی کا پاؤچ ملا دوں گی اگر آپ لوگ کے پاس پاؤڈر نہیں ہے آنا شکا کائی ہے گیٹھا کا تو آپ اگر سابود ہے تو اسے بھی اوور نائٹ بھوگو کر صبح پیس لیجے اس میں میتھی بھی ملا دیجئے برحمی ہو اسے پیس لیجے اب میں اس ہی پانی سے گھول کو گھول لوں گی پوری مکسچر کا گھول بنا لوں گی اس طرح سے اور پانی پڑے گا یہ دیکھئے گھول میرا ابھی تھوڑا سا گاڑھا ہے اتنا گاڑھا نہیں رکھنا مجھے تو تھوڑا سا پانی میں اور ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی کوئی لمس نہ رہنے پائیں اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے یہ دیکھے یہ مکس ہو گیا اب میں کیا کروں گی کہ اس کو پورا ابھی پر یہ دن ہے اب بارہ بجرہ ہے تو میں اسے رکھ دوں گی آرام سے ڈھک کر کے اور پھر جو نیکسٹڈے ہوگا تب میں اسے لگاؤں گی اپنے بالوں میں تب تک کیا ہوگا کہ اس کا جو کلر ہے وہ پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہوگا یہ دیکھے ابھی تو یہ گرین ہے آزان ہو رہی ہے تو پھر روک دیتیوں ہاں تو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ جب بھی آپ مہندی یہ ہربل والی مہندی یوز کریں تو آپ کو جتنی آپ نے مہندی لیے اسی کے ہی برابر آپ کو جڑی بوٹیاں ڈالنی ہے کبھی بھی مہندی کو سنگل نہیں لگانا سنگل لگانے سے مہندی آپ کے جو بالوں کو ڈرائی کر دیتی ہے اور جب ہم جڑی بوٹیاں مکس کرتے ہیں تو جڑی بوٹیاں جو ہمارے بالوں کے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہیں تو اس کا ریزرٹ بہت اچھا آتا ہے تو اب میں کیا کروں گی یہ دیکھیں میری ریڈی ہو چکی ہے مہندی اب مجھے اس میں کچھ بھی نہیں ملانا اب جب نیکس پری میں مہندی اپلائی کروں گی تو اس میں میں ایک انڈا فوڑ کے ڈالوں گی اور اسے اچھے سے مہندی میں مکس کر لوں گی اور پھر اپنے بالوں میں اپلائی کروں گی تو اب میں اسے ڈھککن ڈھککر رکھ دیتی ہوں پورا کم سے کم 20-22 گھنڈے کے لئے تب اس کا کلر بہت اچھا آئے گا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں نیکس پری آتا دیکھیں مہندی کو بھیگایا ہو گیا یہ 20 گھنڈے سے زیادہ ہو گیا اب دوسرے دن کی صبح آئے اور یہ دیکھیں اس کا کلر کیسا ہو گیا یہی کلر ہمیں چاہیے تھا اب میں اس میں دو انڈے مکس کروں گی اگر انڈے آپ لوگ سکپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی انڈے سے بال اور بھی زیادہ اچھے ہو جائیں گے سلکی شائنی سمونت تو یہ انڈے میں نے پورے انڈے لیے اگر کچھ لوگ چاہیں تو انڈے کی جو وائٹنیگ ہوتی ہے اسے یوز کر سکتے یہ دیکھیں انڈا میں نے مکس کر لیا اب میں اس میں 2 ٹی سپون شگر ڈالوں گی شکر اور اسے بھی میں مکس کر لیتی ہوں اور 2 سے 3 منٹ اسے بھی میں رکھ دیتی ہوں تاکہ جو شگر میں نے ڈالی یہ اس میں گھول جائے اور پھر اسے ہم اپنے بالوں میں لگائیں گے یہ دیکھئے یہ مہندی میری ریڈی ہے یہ ہے ہربل ہی نا اسے جب آپ use کریں گے تب آپ اس کے فائدے دیکھئے گا تو اب میں 5 گنٹ بعد اسے اپنے بالوں میں لگا لیتی ہوں جہاں پہلیں اور اپنا مہیننگ بھی کر رہے ہیں میں نے پلین وٹر سے سر واش کیا ہے اب جب یہ میرے بال سوک جائیں گے تب میں اس میں کھنگا کروں گی اور رات میں سوتے وقت میں اس میں آئل کروں گی بہت اچھے سے پھر 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 تو میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آجے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک ایسلی پہنچ سکے اب میں چلتی ہوں پھر نیکس ویڈیو آپ لوگوں کے لے کے آؤں گی نولیچ والا تو تب تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ